خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگام آرائی حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا ایک دوسرے پر مکوں اور لاتوں کا آزادانہ استعمال وزیر اعلیٰ علی امین نے آئی جی اسلامباد کو نہ ہٹانے پر دوبارہ چڑھائی کی دھمکی دے دی کیپی ہاؤس پر چھاپے کے وقت چار گھنٹے تک اکب میں واقع چوکی میں چھپے ہونے کا دعویٰ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی بہنوں کو جائداد میں حصہ دینے سے مطالق کیس میں بے بنیاد درخواست پر تین لاکھ روپے جرمانہ سپریم کورٹ نے جرمانے کی راکم وراستی جائداد سے محروم رکھی گئی بہنوں کو ادا کرنے کا حکم دے دیا اور کراچی میں چینی کافلے پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ائرپورٹ سے کافلہ نکلنے کی خبر دینے والا ملزم پکڑا گیا وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں بہودہ گفتگو ہو رہی ہے ملک کی جڑے کاٹنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں دو ہزار چودہ میں دشمن کے جو عزائم تھے یہ اسی کا تسلسل ہے وزیر آزم کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا انہیں فکر کھا رہی ہے کہ مرشت سنبھل گئی تو ان کو کون پوچھے گا شباش شریف کا کراچی میں دھماکے پر اظہار افسوس چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی پر آہم کرنے کی یقین دہانی مرشت سنبھل لیں اور بہنگائی بردتے اس فیصد سے کم ہو کر چھے اشاریہ نو فیصد پر آنے کا دعوی ہرتانوں اور کاروبار بندش سے معیشت کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچتا ہے ایک روز میں ایک سن دوے عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہرتان ایک ہفتہ چلے تو دیکھیں کتنا نقصان ہوگا مدیرہ خزانہ کی نیوز کانفرنس احتجاج کی کال دینے والوں کو مولک اور قوم کے لیے سوچنے اور احتجاج کرنے کی بجائے مذاکرات کرنے کا مجھ پڑا محمد عرنزیب نے واضح کیا کہ بڑی محنت سے معاشی استحکام لاکر چرائے نو کی بنیاد رکھی ہے روپے کے قدر میں بہتری اور مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے گواما چینی وزیر آزم کے متوقع دورے میں پاکستان کی سی پیک کے تحت بجلی منصوموں کے پندرہ عرب چالیس کروڑ ڈالرز کرزے کی ری پروفائلنگ کی تیاری ڈیٹ ری پروفائلنگ سے پانچ سال توسیقی نتیجے میں ادائیگی کا حجم ایک عرب بائیس کروڑ ڈالر بڑھ کر سولہ عرب باسٹھ کروڑ ڈالر ہو جائے گا چینی وزیر آزم کے دورے میں مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کا امکان وفاقی کاوینہ نے فلسطین اور لیبنان فن کے قیام کے منظوری دے دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال فن کی نگرانی کریں گے گواد اور شنگائی پورٹس کو سسٹر پورٹس کا درجہ دینے کا معاہدہ منظور کر لیا گیا وٹ او کے فیصلوں کے تحت ماہی گری کو سب سیریز دی جائیں گی وفاقی کاوینہ کا اعلامیات جاری کے پی ہاؤس پہنچنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا گریفتاری وقکار کے ساتھ نہیں ہوگی پولیس نے دھاوہ بولا اور تشدد کیا کے پی ہاؤس کے پیچھے چوکی میں چار گھنٹے گزرے علی امین گنڈاپور نے حتجاج کے دوران گمشدگی کی تفصیلات بتا دی اس لعباد میں حتجاج کی کال دی اور پہنچ کر دکھایا بانی پی ٹی اے نے واضح کہا ہے فوج سے نہ لڑائی ہے نہ فوج مخالف کوئی ایجنڈا وزیر آلہ کا خیبر پختونخواہ اسمبلی سے اظہار خیال تحریک انصاف نیرل شپ نے وزیر آلہ خیبر پختونخواہ کے وضاحتی بیان پر ادم اتمنان کا اظہار کر دیا پاتی دانماؤں کی علی امین گنڈاپور سے جواب طلب کرنے پر مشاورات وضاحت طلب کرنے پر پیسلہ نہیں ہو سکا پی ٹی اے زرائے کے مطابق گنڈاپور کارکنان کو اکیلے چھوڑ کر خیبر پختونخواہ ہاؤس چلے گئے جس سے کارکنان منتشر ہو گئے علی امین گنڈاپور کی گمشدگی حکمت عملی کے تحت تھی مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کی وضاحت سامنے آگئی نون لیک سمیت کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخواہ میں جلسہ یا ریلی کرنے کی حمد کرے ریسکیو اور فائب ریگیٹ کی سہولیات فرہم کریں گے اسلام آباد اور موٹر ویپر کنٹینرز لگا کر حکومت نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا بیرسٹر سیف کی گفتگو بانی پی ٹی آئی کے افثانے پر وزیرال خیبر پختونخواہ نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر سیڈھی پائرنگ کی وردیاں پھار دیں اسلحہ اور آنسو گیس کی شیلز شین لیے پولیس اہلکاروں نے درختوں کے پیچھے شکر اپنی جان بچائی اسلام آباد نبانی پی ٹی آئی اور وزیرال خیبر پختونخواہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج اقدام قتل اور دہشتگردی کی تفاق شامل دھائی ہزار نامعلوم کارکنان نامسات کونسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ تھانا نون میں درج بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور آزم سواتی بیریسٹر سیف اور عمر ایوب سمیت پانچ سو افراد نامسات اقدام قتل اغواہ اور دہشتگردی سمیت بارہ دفعات چامل دو مقدمات میں پی ٹی آئی کے نامزت 25 ملزم رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ملزموں میں آلیہ حمزہ آمیر مغل اور دیگر شامل بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ اور عزمہ خان کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور ای ٹی سی اسلام آباد نے پولیس کے حوالے کر دیا تحریک انصاف والوں نے دو ہزار روپے یومیاں دینے کا لالت دے کر دھرمن بھی بلایا اور اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے کو کہا پی ٹی آئی احتجاز میں گرفتار افکان بشندوں کا انکشاہ اب پی ٹی آئی رہنماؤں کے بہکاوے میں آنے پر شرمندگی کا اصحار توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئد ہونے سے بچکے سیکیورچی خدشات پر آڈیالا جیل میں مقدمے کی سماعت نہ ہو سکی جعوید لطیف نے وزیرالہ خیبر پخصنقہ علی امین کو چلاوہ قرار دے دیا علی امین گنڈا پور کیسے مسنگ پرسن ہیں جو کبھی یہ آج کبھی چوبیس کھنٹے بعد سامنے آ جاتے ہیں لیگی رہنما کا ٹرمز جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے چیف جسٹس کا نوٹفکیشن آ جائے گا وائز شیرمن پاکستان بار کانسل فاروق ایچ نائک کا دعویٰ آئینی عدالت سے ملک کا فائدہ ہے نقصان نہیں جس سے بہت سارے کرمنل اور سویل کیسز کم ہو جائیں گے نواز شریف اور بین ازیر بھٹو شہید نے میسا کے جمہوریت میں آئینی عدالت بنانے کا فیصلہ کیا تھا سینئر وکیل کی استناباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگود مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورپ پاکستان میں تیسری درخواست دائر ترمیم عدلیہ کے آزادی سلب کرنے کے مترادت ہیں حکومت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات خاتم کرنا چاہتی ہے ترمیم کل ادم قرار دی جائیں درخواست گزار کا موقع ہے پارٹ لیمانی رہنماؤں کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط خواتین اور غیر مسلم ارکان اسمبلی کی نشستوں سے مطالق فیصلہ نہ ہونے پر اظہار تشویش آیاز صادق نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا دہشتگر تنظیموں سے روابط کی بنیاد پر پی ٹی ایم پر پابندی آئیت کی گئی انہیں بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان بشندے بھی ملابس بائے گئے انہوں نے پاکستان کے جندے نظریات اشکیے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس نائب وزیر اعظم اس حق دار کا آئی ایم ایف پروگرام میں تعاون پر سعودی حکومت سے اظہار تشکر پاکستان اور سعودی عرب برادر ممالک ہیں دونوں مشکل گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تقریب سے خطاب چین کے ایشیا ایکانویٹ ڈیویلپنٹ اسوسییشن کے وقت کا بیرون ملک نجارت کے صادر کی سربراہی میں ایس آئی ایف سی کا دورہ وقت کو پاکستان میں سینطی ترقی کے امکانات اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بریف کیا گیا وقت کی سینط، بینکنگ، دفاع، توانائی، ذرات، سمیت، لائف سٹاک اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری پیتن چسپی غیر ملک سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی پر اظہار اعتماد آئندہ دو سال میں سترہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی آئی پی پیس کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا رہا ہے بجلی تقسیم اور ترسیل کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہیں وزیر طورنائی اویز لگاری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطار وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارہ صوبائی قابی ناکائی جلاس تین ہزار غیب فاندان کی بچیوں کی اجتماعی شادی کے پروگرام کی منصوری دلہن کو ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے کی سندھ حکومت کی جانب سے پرائیوٹ وکلا کو خدمات کی مد میں چوالیس ملین سے زائد کی ادائیگی کا انکشاف آڈیجر جنرل پاکستان کے ریپورٹ نے پرائیوٹ وکلا کی خدمات پر سوال اچھا دیئے سوابی کے علاقے گدون بار گلی کے مقام پر تربیتی تیارہ گر کر تباہ حادثی میں دونوں پائلٹس نحفوس رہے جائے وقوا پر اندادی کا روایان جاری خودکش حملہ آور ایک دن پہلے ہی کراچی آیا صدر کے دو ہوتلوں میں رہائش ٹرکھی اپنے ہی شناختی کارٹ پر ریجسٹریشن بھی کرائی کراچی ائرپورٹ کے قریب حملہ کرنے والے بمبار کے اہم شواہد مل گئے بھارت کے ریاستی انتخابات میں مودی سرکار کو دھچکا مخبوضہ کشمیر کے نام لہاد انتخابات میں کانگریس اتحاد نے نوے میں سباوہ نشستیں جیت لیں انمت ناک میں محبوبہ مفتی کی بیٹی کے کامیابی یقینی ریاست ریانہ میں بھارتی اجنتہ پارٹی کو اپوزیشن اتحاد کی جانت سے ٹاپ ٹائن بھارتی اجنتہ پارٹی نے پچاس سیٹوں پر کامیابی سمیت لی اپوزیشن چونتیس نشستوں پر کامیاب رہی ازباللہ کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ سہونی ریاست کے ملٹری انٹالیجنس یونیٹ کو نشانہ بنایا وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے یہودی جانے بچانے کے لیے بھاگ اٹھے حملوں کے دوراند غیر ملکی صحافی کی ریپورٹنگ کی ویڈیو وائرل یمن سے حوثیوں نے بھی طلابی کے جانب مزائل داختی ہے اسرائیلی فوشکار جنوبی لیبنان پر سا جنگی تیاروں سے حملے کا دعویہ حزباللہ کے ہیڈکوارٹر سمیت ایک سو بیس احداث کو نشانہ بنایا گیا سمندر سے حملے کریں گے اسرائیل کا لیبنان کے شہریوں کو انتباہ غیر ملیوں کے انخلاقے دوران ائرپورٹ کے قریب حملے نہ کیے جائیں امریکہ بھی اسرائیل کو تلقیم سہونی افواج کے غزہ پر حملوں میں کمی نہ آئی مزید بارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوجیوں کا جیلوں میں قید فلسطینیوں پر بدترین تشدد بازوگوں اور پاؤں کو بیڑیوں میں جھکڑ کر بستروں کے ساتھ باندھ دیا حماس نے سہونی افواج پر حملے کی نئی ویڈیو بھی جاری کر دی پاکستان میں تباہ کلزلزلے کو انیس برس بیز گئے لیکن حالناک تباہی کی داستانیں آج بھی موجود اداعت اکتوبر دوہزار پانچ کو سات اشاریہ چھے شدد کے زلزلے سے اسی ہزار سے زائد افراد جوان بھاک ہوئے ہستے بستے شہر سیکنڈز میں اچڑ گئے چار سو گاؤں سپائے حدسی سے نٹ گئے ازاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شہدہ کی یاد میں تقریب سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی بالا کورٹ میں شہید 63 طلبہ کی حد اجتماعی قبروں پر فاتحہ خانی کی گئی میرپور ازاد کشمیر اور حویلی میں ریالیا نکالی گئی پاکستان کے ورسٹائل ادکار مسہر علی انتقال کر گئے طویل عرصے سے فیپڑوں کے مرس میں مختلع تھے وہ کچھ عرصہ قابل کینیڈا سے پاکستان آئے تھے ان کی فیملی کینیڈا ہی میں مقیم ہے مسہر علی کے مشہور ڈراموں میں اروس اور افسام شامل ہے دادو میں گیسٹرو اور جلدی امراض پھوٹ پڑے دو روز میں چار بچے دم توڑ گئے ڈی ایچ او دادو کے مطابق مطادد بچوں کو تشویش ناکھالت میں ہیدر آباد اور کراچی منتقل کر دیا گیا متاثرہ علاقے میں محکمہ صحت کے کیمپس قائم کر دی گئے ملک میں پولیو کے چار نئے کیسز رپورٹ سن سے تین اور قیبر پخونقہ سے ایک پولیو کیس رپورٹ یوسیف راہیم ہیدری کا پولیو سے متاثرہ بچہ ٹیس سے قوی ہی انتقال کر گیا آرامہ سال پولیو کیسز کی تعداد بتیس ہو گئی بہرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ بن رہا ہے جو تفان میں تبدیل ہو سکتا ہے ہوا کا کم دباؤ اس وقت لکش دیپ ویلی کے قریب موجود ہے جس کا شمال مقرب کی جانب حرکت کرنے کا امکان ہے سسٹم مکمل سمندری تفان میں تبدیل ہونے اور پاکستان کی ساحلی پچٹی کو متاثر کرنے کی صلحیت رکھتا ہے سسٹم روہ ماہ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کی ساحلی پچٹی کو متاثر کر سکتا ہے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے خبردار کر دیا ملتان ٹیس کی پہلی اننکس میں قومی ٹیم پانسو چپن رنز بنا کر آل آؤٹ شان مسود نے ایک سو اکی آون سلمان علی آغان ایک سو چار اور عبداللہ چپیق نے ایک سو دو رنز کی اننکس کے لیے ساؤس چکیل کا بیاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلین کی پہلے وکٹ چار رنز پر گرنے کے بعد زکھ کراولی اور جوئی روٹ کی پور اعتماد پیٹنگ اور ایف بی آئی ایجنٹ اور منی لانڈرنگ میں ملوش شخص خاندان کو بچانے میدان میں آکے نئی ہالی ورڈ فلم سیبنٹی ٹو آرک یکم دومبر کو سینما گھروں کی زیند بنے کی